بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکام ٹوکوک ریویو اور کوک ریویو میں آج ہم بات کرنے لگے ہیں جی جہاد کی اور اسلامیک ہسٹری کی یہ جو ہماری سیریز ہے اس میں ہم آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے جہاد کی اور دیکھیں گے کہ جو جہاد ہے وہ کیا ہے اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ جہاد کیا ہے پرپس او جہاد دیکھیں گے جہاد کی جو اقسام ہے ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور پھر جہاد کے جو فوائد ہیں ان کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں جہاد کیا ہے جی تو جہاد ہم اگر بات کرتے ہیں اس کے میننگ کی تو ہم دیکھتے ہیں جی لگوی معنی اور مفہوم جو ہے وہ جہاد کا کیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اٹموسٹ ایفرٹ اٹسٹرگل یعنی کہ حد سے زیادہ کوشش کرنا جو ہے اس کو ہم یہ کہیں گے وہ جہاد ہے اب وہ کوشش کس میں کی جا سکتی ہے وہ جب ہم آگے کائنٹ میں جائیں گے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ کس کس کائنٹ کی جب ہم ایفرٹ کریں گے تو وہ کائنٹ جو ہے وہ ہماری جہاد کنسیڈر ہوں گی یا جہاد کا حصہ ہوں گی اور عربی میں یہ جو لفظ ہے یہ نکلا جہد سے جہد کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انتہائی کوشش کرنا یعنی صرف کوشش کرنا نہیں بلکہ انتہائی کوشش کرنا جو ہے وہ جہاد ہوگا جب آپ جو ہے وہ اپنی جو طاقت ہے اس طاقت سے آگے بڑھ کے کوشش کریں گے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ جہاد ہے ٹھیک ہے اچھا اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جہاد کی جو فضیلت ہے وہ دیکھتے ہیں شاہ علی اللہ کے اس کے سینگ کی روشنی میں کہ شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا حجت البالغہ کے اندر ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی جہاد خدا کے ہاں ایک پسندیدہ ترین عمر ہے ٹھیک ہے جہاد کی وجہ سے ملت کی تکمیل اور اس کو عزت دیتا ہے اللہ اور لوگوں کے لئے جہاد ایک لازمی چیز کے طور پر مقرر کیا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی لازمی چیز ہم اس لئے کہتے ہیں جہاد یعنی کہ جب کچھ کنڈیشنز ہوں تو جہاد پھر فرض ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹلی جو چیز فرض ہے پھر وہ جو ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے اب اگر ہم بات کرتے ہیں جہاد اور قرآن حکیم یعنی کہ قرآن کی لائٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جہاد کے بارے میں کیا کہا گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ کے اندر اور جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم نجات پاؤ یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم نجات پاؤ تو جہاد کو لنک کیا گیا نجات سے کہ جو نجات کا راستہ ہے وہ جہاد کا راستہ ہے ٹھیک ہے یعنی کوشش کا راستہ ہے یہاں پہ ہے لڑتے نہیں یا تمہیں کیا روکے رکھتا ہے جو تمہیں اللہ کے راستے میں لڑنے سے روکتا ہے یعنی کہ تمہیں جو ہے وہ ایسی کیا چیز ہے جو روک رہی ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اب ہم دیکھیں یہاں پہ ایک بات سمجھئے گا کہ ہم نارملی جو جہاد کا ایک میننگ لیتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں لڑنا ٹھیک ہے یعنی لڑائی جھگڑا یا ہم جو جنگ ہے اس کی سنس میں صرف ہم یہاں پہ جہاد کو لیتے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے وہ جب ہم قائن میں جائیں گے تو وہاں پہ already discuss ہوگا لیکن یہاں پہ جو جہاد کا ذکر بھی ہو رہا ہے قرآن کے اندر بھی تو اس میں ایک تو اللہ کے دشمنوں سے لڑنا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن جو جو اقسام ہیں ٹھیک ہے اب جیسے ہم کہتے ہیں جہاد بالکلم تو ظاہری بات ہے وہ کلم کے ساتھ تو ایفرٹ ہے کہ بھئی اگر اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں ایسی کیا چیز ہے جو اللہ کے راستے میں لکھنے سے روکتی ہے ٹھیک ہے یعنی اللہ کے دین کو پھیلانے سے روکتی ہے اس ایفرٹ کو کرنے سے روکتی ہے اچھا اسی طرح حدیث شریف کی روشنی میں اگر ہم بات کرتے ہیں جہاد حدیث کی روشنی میں تو ابن عصر فرماتے ہیں تمہارے احمال میں سب سے بہتر عمل جہاد ہے ٹھیک ہے یعنی سب سے بہتر عمل کیا ہے وہ جہاد ہے مسلم شریف کے اندر ہے جنت تلواروں کے سائت علی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث شریف ہے جس بندے کے دونوں پاؤں راہ خدا میں غبار آلود ہوئے اسے نعار جہنم نہیں چھو سکتی ٹھیک ہے جی کہ بھائی جو اللہ کے راستے میں نکلا تو ظاہری بات ہے اسے نعار جہنم جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی اب یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں ایک شخص جو ہے وہ علم کی حضور کے لئے بھی اگر نکلتا ہے تو ظاہری بات ہے اگر وہ جو ہے وہ غبار آلود اس کے پاؤں ہوتے ہیں وہ تکلیف برداشت کرتا ہے پیدل سفت تیہ کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ بھی جہاد ہے ٹھیک ہے جہاد بالعلم ہے کلم کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بھی جو ہے وہ جہنم جو ہے وہ نہیں چھو سکتی ٹھیک ہے اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ جنگ پہ نکلتا ہے اور جنگ پہ جو ہے وہ اللہ کی راستے میں جو تکلیف برداشت کرتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہا پھر ہم بات کرتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیا فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابن ابی طالب کی جان ہے مجھ کو تلوار کی ضربیں بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جانے سے عزیز تر ہیں کیا فرمایا کہ بھئی مجھ کو تلوار کی ضربیں جنگ میں یعنی کہ جا کے زخم کھانا وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں جو ہے وہ بستر پر جو ہے وہ بیمار ہوں یا وہاں پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مروں ٹھیک ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں جی میں نے زندگی کا ایک پل ایک ایک پل جہاد میں گزارا ہے میری سب سے بڑی حسرت تھی کہ میں میدان جنگ میں جامع شہادت نوش کرتا مگر افسوس کے چار پائی پر جان دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آلریڈی حضرت خالد بن ولید کی جو بہادری ہے ان کی بہادری کو اور ان کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ ہم اسلامی ہسٹری کے اندر میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ان کا سینگ ہے اچھا اب بات کرتے ہیں جہاد کی اقسام کی کہ جہاد کی جو اقسام ہیں وہ کتنی ہیں ابودعود میں ہے کہ مشرقوں سے اپنے مالوں اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ذریعے جہاد کرو یعنی اپنے مال کے ذریعے جہاد جانوں کے ذریعے اور زبان کے ذریعے جہاد کرو تو سب سے پہلی ہے جہاد بالمال اپنے مال کے ساتھ جہاد کرنا یعنی کہ آپ اگر خود جہاد کا حصہ نہیں بن رہے ٹھیک ہے یعنی کوئی بھی جہاد ہے آپ اس کا حصہ نہیں بن رہے سپوز اگر ہم جنگ کی ہی بات کرتے ہیں مجاہدین کی ایک جنگ ہے گو کہ اب کیونکہ اس ٹائم پہ اب ہم اسی لئے بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب جو جہاد بالصیف ہے جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے اب اس کی کنڈیشنز چینج ہو چکی ہیں لیکن اگر میں بات کرتا ہوں جیسے ہم افغانستان کا دیکھتے ہیں تو وہاں پہ مجاہدین لڑے تو اگر ایک شخص ان کو سپانسر کر رہا ہے ان کو مال کے ذریعے یا اسی طرح سے باقی جو لوگ سب علم کے لئے نکلے ہیں تو ان کو جو ہے وہ کیا کر رہے جی ان کی مالی مدد کر رہا ہے اس راستے میں تو وہ بھی جہاد ہے وہ جہاد بالمال ہے اپنے مال کے ساتھ کیونکہ اس کے پاس مال ہے ٹھیک ہے اسی طرح دوسرے جہاد بالجان ایک شخص جو ہے وہ اپنی جان کے ساتھ یعنی خود کو پیش کر رہا ہے اللہ کے راستے میں تو وہ جہاد بالجان ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا ٹھیک ہے نمبر تھاڑ پہ ہے جہاد بن کلم ٹھیک ہے کلم اور زبان کے ساتھ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سب سے مشکل جہاد ہے کیوں سب سے مشکل جہاد ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ اگر کلمہ حق لکھتے ہیں یا کہتے ہیں تو یہ ایک مشکل کام ہے ظاہری بات ہے تو اپنے کلم کے ساتھ جو ہے وہ حق بات لکھ رہا ہے تو ایک بندہ جو حق بات لکھ رہا ہے وہ حق بات لکھنا بھی جو ہے وہ کیا ہے وہ بھی جہاد ہے اسی طرح سے اب دیکھئے آج کے ٹائم پہ اگر ہم دیکھتے ہیں خاص کر کس میں ہم دیکھتے ہیں میڈیا انڈسٹری کے اندر اگر بات کرتے ہیں تو میڈیا انڈسٹری کے ہمیں کیا آلات نظر آتے ہیں کہ وہاں پہ اس ٹائم پہ سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ جہاد بالکلم کی ہے کیوں جہاد بالکلم کی ضرورت ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہم یہ الزام لگاتے ہیں کہ میڈیا میں سارے لوگ بک چکے ہیں پیسے لے چکے ہیں وہ پیسے لے کے جو ہے وہ لکھتے ہیں اس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایسے ٹائم پہ جو ہے وہ کلمہ حق کہنا اور ایسے ٹائم پہ کلمہ حق لکھنا یہ بہت جو ہے وہ بڑا جہاد ہے کہ جب ہم سچی بات لکھیں مشکل وقت کے اندر بھی اسی طرح سے ہم کہتے ہیں جہاد بالنفس جو ہے وہ نیکس قسم ہے جہاد بالنفس اس کو بھی جہاد جہاد کہا گیا اور یہ بہت افضل جہاد کہا گیا کہ سب سے جو مشکل جہاد ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے اپنے نفس کو روکنا اپنے نفس کو کنٹرول کرنا یہ سب سے مشکل جہاد ہے اسی طرح جہاد اکبر جو ہے وہ کیا ہے جی جہاد اکبر کیا ہے جابر جو حکمران ہے اس کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ جہاد اکبر ہے یعنی کہ سب سے جو زیادہ ثواب اگر ہم کہتے ہیں وہ کس کا ہے جی کہ ایک جابر حکمران ہے ایک بادشاہ ہے کیونکہ اب تو ظاہری بات ہے بادشاہت نہیں ہے اب تو جو ہے وہ سسٹم چینج ہو گیا پولیٹیکل سسٹم زیفرنٹ ہے تو اب اس کا مطلب اس نائم پہ اگر ہم بات کرتے ہیں جہاد اکبر کی تو کوئی شخص جو ہے وہ اگر کلمہ حق کہہ رہا ہے میڈیا انڈسٹری کے اندر اپنے کلم کے ساتھ لکھ رہا ہے زیاری بات ہے سامنے تو کھڑے ہو کہ وہ کہہ نہیں سکتا وہاں تک تو اس کے پروچ رہی ہے لیکن وہ اپنی کلم کے ساتھ یعنی وہ لکھ کے وہاں تک اپنا میسیج پہنچا رہا ہے یا کوئی جیسے میڈیا پر ٹاک شوز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی بات کر رہا ہے اور حق اور سچ بات کر رہا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہاد اکبر ہے کیونکہ وہ حکمران کو جو ہے وہ آئینہ دکھا رہا ہے اور سچ بات کہہ رہا ہے تو یہ جہاد اکبر ہے تو یہ پانچ اقسام ہیں جہاد کی ٹھیک ہے یہاں پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ایک سینگ بھی ہے جہاد جہاد بالنفس کے بارے میں The greatest jihad is to battle your own soul to fight the evil within yourself کہ بھئی سب سے بڑا جہاد ہے وہ اپنے اندر کی جو گندگی ہے اپنے اندر کی جو شیطانی ہے اس کو صاف کرنا اور اس کو جو دھونا ہے یہ سب سے جو ہے وہ افضل جہاد ہے ٹھیک ہے سب سے بڑا جہاد ہے اچھا اور اب بات کرتے ہیں جہاد بالصیف کی یا اسلاح کے ساتھ جو جہاد ہے اگر اس کی بات کریں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے دیکھیں جہاد بالصیف جو ہے اس کی اجازت ہم کہتے ہیں جی دو ہجری میں ملی اور جو اسلام ہے خاص کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک الزام بھی لگتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہسٹری ہے اس میں بتایا جاتا ہے یا ویسٹ کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کیا بتایا جاتا ہے جی مغرب کو کہ بھئی جو اسلام ہے وہ سارے کا سارا تلوار کی زور پہ پھیرا ٹھیک ہے ہم کیا کہتے ہیں جی یا وہ لوگ اپنے جو لوگ کہتے ہیں بھئی اسلام بہت سخت مذہب ہے یا جیسے وہ کہتے ہیں فنڈامنٹلزم بھی کہتے ہیں یا اسلاموفوبیا کا اسے وہ نام دیتے ہیں کہ بھئی اسلاموفوبیا ہے کیوں اسلاموفوبیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں اسلام جو ہے اس سارے کا سارا تلوار کے زور پہ پھیلا اس میں جنگیں ہیں اور ساری جنگیں کی گئی سے وجہ سے اسلام جو ہے وہ پھیلتا گیا تو اب یہ خیر ایک الزام ہے جس کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی جہاد کو صرف اسوسییڈ کیا جاتا ہے اسی ایک کے ساتھ جہاد بل سیف کے ساتھ یا اسلاح کے جہاد کے ساتھ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے ٹائم پہ اگر ہم اس کی کنڈیشن کو اپلائے کریں گے کہ کیا جو ہے وہ آج اس کی اجازت ہے کیا آج جہاد بل سیف کی اجازت ہے کہ ایک گروہ جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی گروہ ہے وہ کہتا ہے ہم خدا کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور وہ گروہ اٹھتا ہے تلوارے اٹھاتا ہے اور وہ جو ہے وہ کہتا ہے یہ نون بلیورز ہیں کافر ہیں دوسری سٹیٹ کے خلاف یا اپنے ہی ریاست کے اندر ہم ٹی ٹی پی کی دیتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ کہتی ہے تحریک دالبان پاکستان کے وہ پاکستان کے اوپر پہلے خود کچھ حملے کرتی رہی ٹھیک ہے جی سٹیٹ کے اوپر کیوں حملے کرتی رہی کیونکہ وہ کہتے ہیں بھئی ہم جو ہے وہ اسلامیک سسٹم لا رہے ہیں اور اسلامیک سسٹم لائیں گے تو وہ کیسے ہوگا وہ جہاد کے تھوڑ ہوگا اور یہ جو ہے جہاد ہے تو سوال یہ ہے کیا جو ٹی ٹی پی کر رہی ہے پاکستان کی سٹیٹ کو ہی اندر رہتے بھی مار رہی ہے یہ جہاد ہے تو ہرگز اسے جہاد نہیں کہا جا سکتا کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ اس جہاد بل سیف کی اب جو کنڈیشنز ہے ٹھیک ہے وہ کنڈیشن کیا ہیں امام یا ریاست کی اجازت سے تو اس نائم پہ امام تو ظاہری بات ہے امام تو اب وہ سسٹم یہاں پہ ہے نہیں تو ریاست کی جو اجازت ہے ہیڈ آف تا سٹیٹ جو ہے اگر پرائم میسٹر یا پریزنٹ اگر ہم بات کرتے ہیں ہیڈ آف تا سٹیٹ جو ہے تو صدر صاحب اگر اناؤنس کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو اجازت ہے ادر وائز آپ جو ہے وہ جہاد بل سیف کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی گروہ جو ہے وہ جہاد نہیں کر سکتا لیکن اگر اب یہاں پہ ہم کنڈیشن اپلائی کرتے ہیں افغانستان کی ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر کیا ہے وہاں پہ تالیبان جو ہیں تالیبان نے کیا کیا جہاد کیا کس کے خلاف کیا جی امریکہ کے خلاف کیا تو انہوں نے امریکہ کو وہاں پہ شکست بھی دی تو کیا وہاں پہ اس کی اجازت تھی جو ہم کہتے ہیں مولا عمر جو ہے ان کو ہم اپنا ہیرو مانتے ہیں بہت سے اسلامی لوگ لوگ کے جو لبرلز ہیں وہ اس کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں کہ بھئی ایسا ہرگز نہیں ہے تو یہاں پہ بھی اب یہ ایک ڈیبیٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیبیٹ اس لیے ہے کہ دیکھئے افغانستان جو ہے اس کی نویت تھوڑا سی ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ اس طرح ہے کہ اگر ایک بہت بڑا سکول آف تھوڈ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں بھئی ان کا جو جہاد ہے وہ حق ہے کیونکہ انہوں نے امریکہ کے خلاف تو وہاں پہ جو دوسرے اتنے گروپ ہیں جو حامد کرزئی والے تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے حکومت بنائی بھی تھی تو انہوں نے خود اجازت دی بھی تھی امریکہ کو اور امریکہ ان کی ہیلپ کر رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹیٹ نے تو اجازت نہیں دی تھی سٹیٹ تو خود جو ہے وہ امریکہ کو لے کے آئی تھی تو سوال یہ ہے کہ سٹیٹ کی طرح سے تو اجازت نہیں تھی لیکن انہوں نے پھر بھی جہاد کیا اس لیے یہاں پہ جو ہے لیکن اگر افغانستان کے اندر کے ہی ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ یہ نہیں مانتا ٹھیک ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ یہ نہیں مانتے کہ ہم طالبان کو مانتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا پھر ظاہری بات ہو وہ جہاد نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنے طرف سے کیسے ڈکلیر کر سکتے تو اس لیے یہ ڈیبیٹ ضرور موجود ہے یہاں پہ بخاری شریف کی حدیث بھی ہے کہ ریاست کا سربراہ جو ہے وہ اجازت دے سکتا ہے جہاد کی ٹھیک ہے بے شک امام ڈھال ہے اسی کے پیچھے رہ کر کتال کیا جاتا ہے اور اس کی آر لی جاتی ہے تو اب اگر ہم بات کرتے ہیں جہاد کے مقاصد کی کہ جو پرپز ہے جہاد کا ایکچولی میں وہ کیا ہے جو مقصد ایکچولی میں جہاد کا ہے وہ کیا ہے سب سے پہلا ہم کہتے ہیں اللہ ازویل کہ خدا پرستی کو فروغ ہم جو ہے وہ دیتے ہیں جہاد کا مقصد کیا ہے جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں طالبان کی ہی تو ان کا مقصد کیا تھا افغانستان کے اندر اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کا جو نظام ہے اس کو یہاں پہ لانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کی زمین جیسے جماعت اسلامی کہتی ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام ٹھیک ہے کہ بھئی یہ تو انہوں نے اس کے لیے جہاد کیا تو اس کا مطلب اللہ کی جو will ہے اس کو prevail کرنے کے لیے اس کو enforce کرنے کے لیے جو ہے وہ جہاد کیا یا جو ہم دیکھتے ہیں اسلامی ہسٹری کے اندر جو ہے وہ جہاد اگر کیا گیا تو وہ بھی اسی purpose کے لیے کیا گیا اس کے علاوہ کیا purpose ہو سکتا ہے help to oppressed جو مظلوم ہے اس کی دستگیری کرنے کے لیے یا مظلوم جو ہے اس کی مدد کرنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام جہاد کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کا جو سب سے main purpose ہے وہ کہیں پہ اگر مظالم ہو رہے ہیں جیسے آج ہم example دیتے ہیں جی ہم کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کشمیر میں جہاد جائز ہے کیونکہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ بہت زیادتی ہو رہی ہے کچھ کہتے ہیں فلسطین کے اندر جو ہے وہ جائز ہے کیونکہ وہاں پہ بہت زلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں نمبر تھرڈ response of attack یعنی کہ اگر آپ پہ کسی نے جہاریت کر دی جیسے ہم اسلامی کشٹی کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگ اس condition میں جائز ہے جب آپ پہ پہلے حملہ ہو جائے اور اگر آپ پہ حملہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے ہر صورت بزلی نہیں دکھانی بلکہ سے جواب دینا ہے تو جہاریت کا جواب دینا اس purpose کے لیے جہاد کیا جاتا ہے جہاد کیا جاتا ہے جی rule of law کے لیے یعنی فتنہ اور فساد کو دور کرنے کے لیے اب جیسے آج کل ملک کے دنیا کی حالات بنے ہوئے ہیں تو یہ جو تی ٹی پی ہے یا آئی ایس آئی ایس آپ خاص کر کے میڈلیسٹ کے اندر دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی کہ یہ جو فتنہ اور فساد ہے ہم اس کو دور کر رہے ہیں اس لیے ہم جہاد کرتے ہیں کیونکہ جو ویسٹن جو طاقتیں ہیں انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا ہوا ہے یہاں پہ پورے کا پورا فتنہ اور فساد برپا کیا ہوا ہے اچھا جی ایمان کا جو ٹیسٹ ہے اس کے لیے بھی جہاد کیا جاتا ہے ظاہری بات ہے ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلے گا اپنے جان قرمان کرے گا یا تکلیفیں برداشت کرے گا تو الٹی میٹلی جو ہے وہ اس کے ایمان کی پرک ہوگی کہ وہ اللہ کے جو احکام ہیں ان کو کتنی سنجیدگی سے لیتا اور کتنی تکلیف اللہ کے راستے میں برداشت کرتا ہے تو یہ ہے پرپس اچھا بات کرتے ہیں جہاد اسلامی کے آداب کیا ہیں اب یہ جو جہاد اسلامی کے آداب ہیں یہی آداب جو ہم دیکھتے ہیں جنگ کے بھی ہیں یعنی جو اسلام ہے جب بھی ہم دیکھتے ہیں جو اسلام پھیلا تو اس میں جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی اسلام جنگ جو بھی ہوئی تو اس میں جو ہے وہ خاص قسم کے آرڈرز جو ہے وہ کمانڈرز کو ملے جو لشکر کو لیٹ کر رہے تھا ان کو ملے کہ بھئی آپ نے ان چیزوں کا ان آداب کا جو ہے وہ خاص کر کے خیال رکھنا ہے ان آداب کا خیال رکھنا ہے جنگ ہو یا جہاد ہو اس میں کیا ہے جی دس ہم یہ کہتے ہیں دس ایٹیکویٹس ہیں عورتیں بچے اور بڑوں کو قتل نہ کیا جائے اچھا لاشوں کا مسئلہ نہ کیا جائے یعنی لاشوں کی بحرمتی نہ کی جائے نمبر تھرڈ پہ راہبوں اور عابدوں کو نہ ستایا جائے اور نہ ان کی عبادت گرائے جائیں یعنی کہ راہبوں اور عابدوں کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ یہاں پہ جو اسلامی ہیں وہ ہی ہیں بلکہ وہ کسی بھی مذہب کے ہیں تو وہ ان کا جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لئے ان کو نہ شیڑا جائے نمبر چار پہ پھلدار درخت نہ کٹے جائیں اور نہ کھیتیاں جلائی جائیں نمبر پانچ پہ عبادیاں اور ویران نہ کی جائیں یعنی کہ عبادیوں کو تباہ نہیں کرنا جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خاص کر کے منگول جو تھے جب انہوں نے جو ہے وہ اٹیک کیا جس کو کہتے ہیں چنگیز خان نے جو ہے کھوپڑیوں کے مینار بنائے تو چنگیز خان کا کیا تھا کہ وہ جہاں سے گزرتا تو بستیوں کی بستیاں وہ جار دیا کرتے وہاں سے آگ لگا دیا کرتے ایک تو وہاں پہ فتح کرتے ہی کرتے دوسرا وہ خود بھی وہ علاقے سرنڈر کر دیتے اس سرنڈر کرنے کے بعد وہ وہاں پہ آگ لگا دیتے تو یہ جو ہے یہ بہت غلط ہے تو اس لئے کہا گیا کہ بھئی آبادیوں کو ویران نہ کیا جائے جانوروں کو ہلاک نہ کیا جائے ٹھیک ہے اچھا بد اہدی ہر حال میں پرہز کیا جائے یعنی کہ آپ نے کوئی بھی اہد کیا ہے جنگ سے پہلے کہ بھئی اگر آپ ہتیار پھینک دیتے ہیں اور ہتیار پھینک دیں گے سرنڈر یعنی کر دیں گے تو ہم آپ کے اوپر جو ہے وہ حملہ نہیں کریں گے یا ہم آپ کو امان دیں گے اور اس کے بعد جب وہ ہتیار پھینک دے تو اس کے بعد آپ دیکھیں انہوں نے ہتیار پھینک دی تو آپ بد اہدی کریں اور انہیں جو ہے پھر وہ قتل کرنا شروع کر دیں تو یہ جو ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو اہد جو ہے وہ پورا کیا جائے یہ جو بعد میں جو کمیٹمنٹس کی گئے ہیں وہ پوری کی جائے نمبر ایٹ پہ جو لوگ اطاعت کریں گے ان کی جان و مال کو ویسا ہی احترام کیا جائے گا جیسے مسلمانوں کی جان و مال کا یعنی کہ اسلامی ہسٹری کے اندر ہمیں دیکھا کہ بھئی جب جو لوگ جو ہے وہ اسلام کے دائرہ کار میں داخل ہو گئے یا انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا جو رول آیا تو اس کو جو ہے ان کی پھر جان و مال کی حفاظت جو ہے وہ رسپانسیبیلٹی بن گئی ان کی اسی طرح سے اموال غنیمت میں خیانت نہ کی جائے اور نمبر دس جہاد میں پیٹ نہ پھیری جائے یعنی بزلی نہ دکھائی جائے تو یہ ٹین ایٹیکیٹس جہاں ہے جہاں آداب ہیں جہاد کے یا جنگ کے جو ہے اچھا اور آگے دیکھتے ہیں جی اگر ہم دیکھتے ہیں جی کہ کنڈیشنز کیا ہیں سکسس کی کہ جہاد میں کامیابی کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں یعنی کن شرائط کے اوپر ہم عمل کریں گے یعنی ایک لشکر جو ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لشکر جو ہے نکلاو ہے جہاد کے لیے تو اب اس کو کن چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا تا کہ جو ہے وہ جہاد میں اسے کامیابی حاصل ہو ٹھیک ہے کامیابی کے لیے نہیں کیا کرنا پڑے گا تو اس میں جیسے سورہ انفعال کے اندر ہے جی کہ اے ایمان والو اپنے دشمن کی کسی فوج کی مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو کہ ثابت قدمی جو ہے وہ سب سے پہلا جو ہے وہ law ہے کہ بھئی ثابت قدم رہیں گے ٹھیک ہے سوری تو ثابت قدمی جو ہے وہ سب سے important ہے اور ثابت قدمی سے ہی جو ہے وہ کامیابی ملے گی تو perseverance جو ہے یہ سب سے important ہے سب سے پہلے ثابت قدم رہنا نمبر دو ہے divine remembrance ذکر الہی یعنی کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے اور اللہ کا قصد سے ذکر کرو تاکہ کامیاب رہو ٹھیک ہے تو اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا تو کامیابی جو ہے وہ جہاد کے اندر ملے گی نمبر تھرڈ avoid disagreement اختلاف سے دوری ہونی چاہیے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب آپ جو ہے وہ سامنے فوج کھڑی ہے تو اپنی فوج کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہو گئی اور اس تقسیم کے دور پہ ایک گروپ جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے ایک دوسرا گروپ کچھ اور کہہ رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا اس سے اختلاف پیدا ہوگا اختلاف سے جو ہے وہ کمزوری ہوگی اسی طرح سے patience جو ہے بہت بڑی شرط ہے اور صبر اور نماز سے مدد مانگو ٹھیک ہے یعنی کہ جو صبر ہے اس کے بنا ظاہری بات ہے اتنی tough جو مرائل ہیں وہ صبر کے بنا تو possible نہیں ہے اچھا نمبر 5 پہ ہے avoid arrogance against تقبر سے جو ہے اوپر حیز کرنا چاہیے یعنی تقبر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ جب کفارک اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان میں جو ہے تقبر ہے کہ ہم جو وہ ہم اپنے اسلے کی زور پہ اپنی طاقت کے زور پہ اپنی فوج کے زور پہ کہ بھائی ہم تو بہت طاقتوار ہیں اس لئے ہم کر لیں گے لیکن ہم نے دیکھا جی غزہ بدر کے اندر آپ دیکھیں کیا ہوا کہ تین سو تیرہ نے جو ہے وہ شکست ہوگی اور یہاں پہ کیا ہے جی اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو گھروں سے اترائے ہوئے اور لوگوں کے لئے دکھلاوے کے لئے نکلے یعنی اللہ تعالی کیا فرماتا ہے کہ صرف دکھلاوے کے لئے کہ ہم جہاد پہ جا رہے ہیں اور بڑے ہی غرور تقبر کے ساتھ اپنی طاقت شو کرنے کے لئے جو ہے ہو جا رہے ہیں تو ان لوگوں کی طرح اللہ تعالی فرماتا ہے نہ ہو جانا اور سب سے امپورٹن چیز کیا ہے امیر کی اطاعت وہی تقسیم کو بھی روکے گی اگر امیر کی اطاعت ہوگی اور یہی کامیابی کی طرف لے کے جائے گی اور believe on Allah اللہ پر جو توقل ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے یعنی اپنی طاقت کے بجائے اللہ پر جو توقل ہے وہ جو توقل ہے وہی جہاد کے اندر کامیابی کی ایک شرط ہے یہ condition ہے اب اگر ہم ایٹین بات کریں جی جہاد کے فوائد اور سمراد کے کہ فوائد کیا ہے انفرادی فوائد کی اگر ہم بات کرتے ہیں individual benefits کی تو اس میں کیا ہے دین سے وابستگی connectivity with religion یعنی مذہب کے ساتھ کیونکہ جو بندہ جہاد کرتا ہے تو ultimately جو ہے وہ اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرتا ہے تو وہ تکالیف جو ہے اسے دین سے وابستگی زیادہ بڑھاتی ہیں اس کے لیے نمبر 2 ہے way of deliverance ذریعہ نجات ہے یہ جہاد جو ہے اللہ کے راستے میں اللہ خود فرما رہا ہے کہ جو میرے راستے میں نکلتا ہے تو اس کے لیے جہانم کی آگ جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے تو یہ ذریعہ نجات ہے نمبر 3 ہے bravery یعنی کہ جہاد جو ہے وہ بہادری کے جو جذبات ہے اس کو بارتا ہے جو شخص جو جہاد کرتے ہیں ظاہری بات ہے ان کے اندر جو ہے وہ بہادری آتی ہے اور بہادر ہی جو ہے وہ جہاد کرے گا وزدل جہاد نہیں کر سکتا اجتماعی اگر فوائد کی بات کرتے ہیں collective benefits کی تو dominance of Islam یعنی کفر پر اسلام کا غلبہ اچھا obedience of امیر امیر کی اطاعت پیدا ہوتی ہے collectively جو ہے جب ہم جہاد کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے جب امیر کو مان رہے ہیں تو پھر امیر کی اطاعت کا ایک جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے respect of society society یعنی معاشرے کی جو ہے وہ عزت ہوتی ہے یعنی کہ آپ اگر یا تو آپ کے پاس دو ہی طریقے ہیں عزت ہوگی self respect آپ کی زیادہ ہوگی اور یہاں پہ ہے جی جنت کے آٹھ دروازے شہید پر کھول دیے جاتے ہیں شہید کو ستر ہورے ملیں گی ستر داروں کی شفاعت کرے گا شہید ہر بار دنیا میں آ کر شہید ہونے کو آ کر زور دے گا کیونکہ وہ شہادت کا جو ثواب جانتا ہے یعنی کہ شہید کے لیے کہا جا رہا ہے یا شہادت کے لیے اتنا بڑا مرتبہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے اچھا اس کے علاوہ کیا بینیفٹس ہیں جی گناہوں کا گفارہ ہے اور اس کے علاوہ ٹائٹل ملے گا غازی یا شہید کا اگر شہید ہو جاتے ہیں تو یہ تو بہت بڑا جو ہے وہ عجر ہے اور اسی طرح سے اگر غازی ہو کے واپس آتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت بڑی جو ہے وہ عزت ہے اور بہت بڑا جو ہے وہ عجر ہے اور آخر میں بات کرتے ہیں جی فقہی شہادت کی شہادت کی کچھ یعنی اقسام کی کہ شہادت کی اقسام جو ہے وہ کتنی ہے تو ایک ہے فقہی شہادت فقہی شہادت کیا ہے جب میدان جنگ کے اندر ہی ایک بندہ جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے تو یہ فقہی شہادت ہے اور اس فقہی شہادت کے اندر جو ہے غسل اور کفن نہیں دیا جاتا بلکہ ویسے ہی جو ہے وہ دفن کر دیا جاتا ہے جو وار ٹائم میں میدان جنگ کے اندر ہی جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں دوسرا ہے غیر فقہی شہید غیر فقہی شہید کیا ہے گے تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ دونوں کا عجر برابر ہے یعنی ایک جو ہے وہ میدان جنگ کے اندر لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اب اس کو کفن اور غسل نہیں دیا جائے گا صرف جو ہے اس کو دفنا دیا جائے گا اور دوسرا جو ہے وہاں سے زخم لے کے باہر آتا ہے اور کہیں جو ہے ایک دو دن بعد میں شہید ہو جاتا ہے تو ثواب دونوں کا برابر ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو جو دوسرے والا غیر فقی شہید ان کو جو ہے وہ کیا جائے گا غسل کفن دیا جائے گا پھر حکمی شہادت بھی ہے حکمی شہادت کیا ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ تاؤن سے یا عورت جو ہے بھوقت ولادت جو ہے یا کوئی دوب کر مر جائے یا دب کر مر جائے یا جل کر مر جائے اچانک کی موت ، ہی حادثے کی موت ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ بھی جو ہے یہ شہادت کا درجہ ہے لیکن یہ حکمی شہادت ہے اور یہ جو حکمی شہادت ہے اس کا جو سواب ہے اس کا فرق ہے فقی اور غیر فقی شہادت سے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے ثواب کا درجہ جو ہے وہ نہیں ہے ظاہری بات ہے جو میدان جنگ کے اندر جو ہے شہید ہوا یا زخموں سے ہی دوا قرآن کے اندر آل عمران کے اندر 169 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق باتے ہیں یعنی کیا کہا گیا جو شہید ہے شہید کو آپ جو ہے وہ کسی طور پر بھی مردہ نہیں کہہ سکتے شہید کو مردہ کہنا گناہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ شہید جو ہے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے ہاں رزق پا رہا ہے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کیا کر رہا ہے جی کہ وہ رزق پا رہا ہے اللہ کے ہاں تو اس لئے اس کو شہید نہ کہو تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ جہاد کا ٹاپک ہے جس میں ہم نے دیکھا جہاد کیا ہے ٹھیک ہے اور جہاد کے جو پرپس ہے سب سے امپورٹنٹ چیز کے جہاد کا پرپس کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بینیفٹس ہم نے دیکھے کہ بینیفٹس اس کے کیا ہے اور ایٹ تی انڈ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاد اس کی جو اقسام ہے شہادت کی وہ کتنی اقسام ہے تو یہاں پہ اس کو کلوز کرتے ہیں تینکس ور وچنگ اور آپ کے فیڈبیک کے لیے جو ہے کومنٹ سیکشن موجود ہے